اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں عزت چاہت ہے ملے گی اللہ کے دربار سے زندگی ملے گی اللہ کے دربار اولاد ملے گی اللہ کے دربار سے اس لیے تو میرا اللہ ایک جگہ گلہ کرتا ہے مجھے چھوڑ کے اوروں کے پاس کیوں جاتے ہو کیا میرے خزانے کم ہو گئے اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کس نے زمین آسمان بنائے وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَائِمَا کس نے پانی کو برسایا فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَىٰ اِقْدَا تَبَحْجَا کون خوبصورت باغات پھل پھول غلے لائے مَا كَانَ لَكُم مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَهَا ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو ایک پتہ پیدا کر کے دکھا دو ایک تنکہ بنا کے دکھا دو ایک دانہ بنا کے دکھا دو اَا اِلَهُمْ مَعَلَّهُ پھر اللہ اے زرب لگاتا ہے ہدھوڑا سارے شرک کی جڑوں کو کٹ کر رکھ دیتا ہے اَا اِلَهُمْ مَعَلَّهُ ہے کوئی اللہ کے سوا کائنات پکار اٹھی نہیں ذرہ ذرہ پکار اٹھا نہیں قطرہ قطرہ پکار اٹھا نہیں ہوا کا ایک ایک جھوکا پکارا نہیں درختوں کے ایک ایک پتے نے پکارا نہیں ساری کائنات بہر و بر نے پکارا نہیں پھر میرا اللہ کہتا ہے جب میرے سوا کوئی نہیں بلہم قومن یعدلون پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگے جا رہے انسانوں سے گلہ کرتا ہے جانوروں کو کوئی دھوکہ نہیں انہیں پتا اللہ ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے ایک اللہ کے نیک بندے جا رہے تھے سفر میں پیاس لگی آج کا دور تو تھا نہیں کومیں تک پہنچ نیچے دیکھا تو پانی بہت نیچے تو انہیں اپنی پگڑی اتاری اور جوتے کو اس کے ساتھ باندھا اور نیچے لٹکایا تو پانی تک جوتا پہنچ نہیں سکا تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے اب کیا کروں اتنے میں ایک ہرن دوڑتا ہوا آیا اس نے آ کر نیچے دیکھا پانی تو ہرن تو وہاں جا نہیں سکتا تو اس نے یوں اوپر دیکھا اے پانی والے بے زبان ہوں پانی پلا تو پانی اُبلتا ہوا اوپر اٹھا اور منڈیر کے آکے برابر لگ گیا ہرن نے پانی پیا ہرن کی تفیل اس انسان نے پیا ہرن پیچھے مڑا پانی نیچے گیا تو اس کے موں سے بے ساختہ نکلا کہ میں انسان میرے لئے تو پانی اوپر نہیں آیا اور یہ جانور کے لئے اوپر آیا غیب سے آواز آئی تو رسی کا سہارا ڈھونڈتا رہا اس نے مجھے پکارا اس نے پانی والے رب کو پکارا اُدعونی استجب لکم اُدعونی استجب لکم اُدعونی استجب لکم کہیں اللہ نے کہا ہے کہ میں تھک پہنے میں انہوں نہ صدیہ کرو کسی اور کل جائے کرو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا تُو بَابَا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهِ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندوں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بشک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا اور اگر ساری کائنات کے انسان انبیاء شہداء اولیاء صدقین وائزین ناسہین سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے ہو این المفر ففروا الاللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف جھکو اللہ کے سامنے مانگو اپنے اللہ سے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے مجھ سے کیا مانگو جس کو اللہ نے اپنے پاس بلالیا اس سے کیا مانگو گے اس سے مانگو جو سب کو موت دیتا ہے اور موت سے پاک ہے سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے اور لینے سے پاک ہے جس کو دینے کیلئے کہیں سے لینہ نہیں پڑتا مجھے پانی پینے کے لئے گلاس کا سہارہ ہے اور گلاس کو بوتل کے پانی کا سہارہ ہے پھر یہ میرے موں میں جا رہا ہے میرے اللہ کو دینے کے لئے کسی آسر سہارے کی ضرورت نہیں ہے قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحی من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء بغیر حصاب هو اللہ الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمل العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوحاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحقم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب المقید الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید البعث الشهید الحق الوكیل القوي المتین الولی الحمید المحصی المبد المعيد المحل المميد الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك زل جلال والكرام المقصد الجامع الغنی المغنی انمان الدار النافع النور الهاد البدع الباقی الوارث الرشید السبور الحنان المنان ذلكم اللہ ربكم الحق یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے یہ میرے نبی نے تعرف کروایا یہ میرے نبی نے تعرف کروایا میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ کہتا ہے میرے بندو انسان بھی آجاؤ جنات بھی آجاؤ بچے بھی آجاؤ بڑے بھی آجاؤ بوڑے بھی آجاؤ جوان بھی آجاؤ مرد بھی آجاؤ عورت بھی آجاؤ خوشک بھی آجاؤ تر بھی آجاؤ اگلے بھی آجاؤ پشلے بھی آجاؤ سارے ہی آجاؤ فَقَامُ فِي سَعِيدٍ وَاحِدٍ سارے کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ مَانگُو دیکھو میں ایک بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو یہاں دو شروع ہو جائے نا بول لیں تو ایک شور مت جائے گا اور کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو آدمی کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ دو تین آوازوں کو وہ پکڑ سکیں سمجھ سکیں میرا اللہ کہتا ہے اگلے پشلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان چھوٹے بڑے مرد عورت خوشک اور تر انسان اور جنات آو فَسَأَلُونِ اکٹھے مانگو اللہ تعالیٰ سے اکٹھے مانگو جنات بولے انسان بولے عورتیں بولیں مرد بولے جانور بولے اگلے بولے پشلے بولے اس وقت اس ٹائم پر چار بچ کے بارہ منٹ پر دنیا میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں اس ٹائم میں چھے ہزار اور دس زبانیں بولی جا رہی ہیں ہزاروں مٹ گئیں آگے ہزاروں پیدا ہو گئیں میرا لکتہ اپنی اپنی زبانوں میں مانگو میں قربان جاؤں سنو کیا کہتا ہے تمہارا مانگنا وہ آواز نہیں ہوگا وہ شور غوغا ہوگا وہ ہنگامہ ہوگا اور تیرا رب وہ رب ہے کہ اس ہنگامے میں ہر ایک کی الگ الگ سنے گا اور اسے خطا نہ لگے گی اسے خطا نہ لگے گی گونگے اشارے کر رہے ہیں وہ اشارے سمجھے گا چائنی اپنی میں بول رہا ہے ہردو والا اپنی میں پنجابی اپنی میں پٹھان اپنی میں سندھی اپنی میں اور اس کہتا ہے میں سب کی سن کر سب کا چاہا سب کو دے دوں مانقص ذالک ممع اندی اللہ کما ینقص المخیر اذا ادخل البحر اللہ اکبر یہ دیکھو یہ میں انگلی ڈالی باہر نکالی پانی کا قطرہ نظر آیا اس میں کمی آئی کہ نہیں آئی کمی آئی ہے نا ایک تھوڑا سا پانی نکلا ہے اور کمی آئی ہے تو میرا نبی فرماتا ہے کہ تم سارے مانگو وہ سب کا چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا سوئی ڈبو کر باہر نکالو تو آتی اتنی انگلی پہ زیادہ پانی لگ گیا سوئی پہ تھوڑا لگے گا تھوڑا سا لگے گا بلکہ جو لگے وہ بھی گر جائے گا وہ صرف تری رہ جائے گی میں قربان جاؤں مرے مولا تیرے کیا خزانے ہیں وہ کہتا ارے مجھے چھوڑ کر کدھر بھاگے جائے بے وقوف ارے میرے در پہ جھوک ففر رو الاللہ ففر رو الاللہ دھوڑو اللہ کی طرف رقزن الاللہ ہمین غیر ازاد اللہ تقا وعمل المعاد اور وہ ایسا ہائے 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 کہتا ساڑھی سنندہ نہیں یہ کون بے وقوف کہتا ساڑھی سنندہ نہیں میں قربان جاؤں پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ بلو زور سے رب المسلمین تو نہیں کہا کیا کہا ہے اسے پتا سارے تو مومن نہیں ہوں گے سارے تو مسلم نہیں ہوں گے اور پھر مسلمانوں میں سارے تو نیک نہیں ہوں گے تو میں صرف کوئی نیکوں کا رب ہوں میں صرف کوئی مسلمانوں کا رب ہوں میں تو کل دنیا کہ انسانوں کرب ہوں لہٰذا مجھ سے مانگنے کے لئے بس ایک شرط ہے جو ہر آدمی کر سکتا ہے میں تجھ سے تمہیں کر سکنا میں تو ہائے کر اللہ کے عرش کے دروازے کھل جائیں گی وہ تو دینے کے لئے بیٹھا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں اس کے خزانے ہیں کس لئے دینے